ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سجدنا ابو بکر صدیق سجدنا فاروق عاظم اور سجدنا سعید بن بقاس رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ حرم کعبہ میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص آیا اور فریاد کی اے قریش کے لوگوں تو میں تمہارے یہاں کون تجارتی مال لانے کی حمد کرے گا جبکہ باہر سے آنے والوں کو تم لوٹ لیتے ہو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم پر کس نے ظلم کیا ہے اس نے کہا ابو جہل نے اس نے میرے تین بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی لیکن اس کی قیمت بہت کم لگائی اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص اس کی لگائیوی قیمت سے زیادہ اونٹ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر اس کی لگائیوی قیمت پر فروغ کر دوں تو بہت دخصان اٹھانا پڑے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تینوں اونٹ خرید لیے ابو جہل اس وقت حرم میں بیٹھا ہوا یہ ماجرہ دیکھ رہا تھا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بدترین دشمن کے پاس تشریف لے کر فرمایا خبردار اگر تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس غریب بددو کے ساتھ کی ہے تو میں سختی سے پیش آؤں گا آپ اندازہ لگائی اس بددو کو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے خوشیاں بات رہے ہیں اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کس طریقے سے رحمت نچھاور کر رہے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے دافع البلا ہے اللہ عز وجل کی عطا سے پروردگار جل جلالہ کے فضل و کرم سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئیے میں آپ کو سمجھاتا بچنوں حضرت علیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو لے کر بنی سعاد کے علاقے میں پہنچی تو وہ علاقہ جہاں قہسانی کی وجہ سے گھاس تک نظر نہ آتی تھی آج اتنا سرسبز و شاداب ہو چکا تھا کہ اس کی مثالیں نہیں ملتی اس شادابی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت حلیمہ کہتی ہیں اللہ تعالی کی وسیع زمین ہماری زمین سے بڑھ کر کوئی سرسبز نہیں یہ صدقہ ہے قدم نازم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں اسی طریقے سے آپ دیکھیں کوئی بیمار ہو تو اس کی بیماری بھی حضور سے نہیں دیکھی جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب کوئی بیمار پہنچتا تو سرکار اس پر کس طرح سے کرم فرمایا کرتے تھے امام محمد بن یوسف شامی علی رحمہ دیکھتے ہیں لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح راسق ہو چکی تھی کہ اگر کوئی بھی ان میں بیمار ہو جاتا تو وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستِ اقدس پکڑ کر اپنے جسم کے ساتھ مس کرتا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فیل فور اس کی تکلیف کو رفع کر دیتا اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ کی عزمتوں پر قربان میرے آقا آپ کے دستِ کرم پر قربان میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر بارگاہِ رسالت مار صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ لا علاج مرض میں مقتلہ ہے میں بہت پریشان ہوں اس لئے آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اسے موت دے دے یہ سن کر حبیبِ پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لئے موت نہیں بلکہ صحت مانتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ یہ بچہ جوان ہو کر مردِ مومن بنے اور راہِ خدا کے اندر اپنی جان کو نچھاور کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور وہ بچہ جوان ہوا اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو کر جنتی بن گیا آپ ذرا سوچیں وہ بچہ جس کے لئے ماں مرنے کی دعا کرتی تھی مصطفیٰ جانِ رحمت نے اس کے لئے حیات کی دعا فرمائی اور پھر کرم فرما کر آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بھی بنا دیا اسی طرح سے آپ دیکھیں آلہ حضرت جو کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود سراپا کرم اور سراپا رحمت والا تھا آپ دیکھیں حضرتِ محمد بن حاتب رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں چولے پر سے ہنڈیا میرے اوپر گر گئی اور میرا بازو جل گیا میری والدہ مجھے لے کر بارگاہِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بازو پر لعب دہن مبارک لگایا اور دم کیا تو میں اسی وقت تندرست ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمتوں پر قربان میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان اسی طریقے سے آپ دیکھیں فجر کی نماز کے بعد مدینہ شریف کے بچے اور بچیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کے برطن لاتے اور آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے تاکہ ان بچوں اور ان کے گھروانوں کو برکت حاصل ہو جب سخت سردی میں وہ تھنڈا یخ پانی لاتے یعنی برف کی طرح تھنڈا جمع ہوا پانی لاتے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردی کی پروہ کیے بغیر پانی میں ہاتھ ڈبو دیتے یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دیکھیں بچوں کی تکلیف اور بیماری کے علاج کے لیے رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پروہ نہیں کرتے تھے بلکہ دافع البلا درد کے درما مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے تھنڈی کے موسم کے اندر بھی برف جیسے تھنڈے پانی کے اندر بھی اپنا دست کرم ڈال کر مریضوں کو راحت عطا فرماتے تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کس کس قسم کی پریشانیاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمائیں آپ سنتے جائیں اور پھر اپنے دل میں یہ محسوس کریں کہ ہم کیسے عظیم رسول کے امتی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم رجوع علیہ رسول کریں اور اپنے آقا سے خوب مانگیں اللہ کی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہم پر کرم کی نظر فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں بناوں کو دفع فرمائے گا اللہ اکبر آخری حج کے موقع پر یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے آخری حج کے موقع پر ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ گونگا یعنی بولنے سے معذور ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر ہاتھ مبارک دھوئے اور اسی پانی میں کل ہی فرمایا اور پھر یہ پانی اس بچے کو پلا دو یہ سرکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اشارت فرمایا اس پر تھوڑا سا چھڑک دو اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں عثمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کل ہی کیے ہوئے پانی کو اپنے بچے کو پلا بھی دیا اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق اس بچے پر چھڑک بھی دیا اللہ اکبر وہ بچہ تندرست بھی ہو گیا اور گنگا بچہ بولنے بھی لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمتوں پر قربان میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاداش بھی بڑی عظیم چیز ہے نسیان کی بیماری بڑی خطرناک ہویا ہوا کرتی ہے لیکن آپ دیکھیں نسیان کا مریض بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دستگیری کرتا ہے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دستگیری فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دستگیری کی بھیک مانتا ہے تو سرکار کرم کی نظر فرماتے ہیں حضرت محمود بن ربع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ وہ پانس سال کے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے ان کے گھر ایک گوہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی پیا اور خوش تبعی کے طور پر پانی کی ایک کلی محمود ابن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ماتھی محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے انہیں وہ حافظہ حاصل ہوا کہ ان کو قصہ یاد رکھتے یعنی وہ قصے بھی یاد رکھتے تھے اور بیان بھی فرماتے تھے اس لیے ان کا شمار صحابہ میں ہوا اللہ اکبر یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلی ان کے موں پر پھینکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی یاد داشتی مضبوط کر دی کہ بچپن کے واقعے سے لے کر کوئی بھی واقعہ ان کی زندگی میں گزرا ہو وہ اس واقعے کو سنا دیا کرتے تھے وہ انہیں یاد تھے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلی کی برکت تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدق و تو فیل اللہ نے انہیں یہ یاد داشتہ فرمائی تھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان رحمتِ آنم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادرِ مبارک سنبھالتے ہوئے اٹھے اور ممبر پر تشریف لاکر ہاتھ اٹھاتے ہوئے ارض کیا اے اللہ ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو فریاد رسی کرنے والی ہو خوشگوار ہو اور سبزہ کرنے والی ہو نفع پہنچانے والی ہو نہ کہ نقصان پہنچانے والی ہو جلدی برسنے والی نہ کہ تاخر سے برسنے والی جس سے جانوروں کے تھن بھر جائیں اور کھیتی خوب ہو اور زمین اپنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے حضرتِ آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے نہ کیے تھے کہ آسمان اپنی اطراف کے ساتھ برسنے لگا اللہم صلی علیہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو وہ کونسی پریشانی ہے جس کا علاج بن کر مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے ہو آپ جانتے ہیں رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ صحابہ استغاثہ کرتے مدد طلب کرتے تعدارِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مصیبت کا ذکر کرتے اور ہر مصیبت کا علاج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مل جاتا آج ہم نے اسی لئے درد کے درما نام جو ہے آج کی موضوع کا رکھا ہے خدا کی خسم زمین کے اوپر کی پریشانی ہو کہ زمین کے اندر کی پریشانی ہو کہ میدانِ محشر کی پریشانی ہو ہر پریشانی کا علاج ہر درد کا علاج ہر غم کا علاج اللہ تعالیٰ نے رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے آپ دیکھیں ایک صحابی کا پیر سن ہو گیا بڑے بڑے عطبہ کو دکھایا گیا سب نے اپنے اعتبار سے کوشش کی لیکن پیر کی تکلیف دور نہ ہو سکی لیکن ایک روحانی طبیب نے جب ان کو دیکھا تو ارشاد فرمایا تم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اسے پکارو تمہارا درد دور ہو جائے گا انہوں نے جیسے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیر کا درد ختم ہو گیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں ہر درد کی دوا ہے صلی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگو میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے لیکن اللہ عز و جلہ نے اپنی مدد کے مظہر بنا کر جنہیں بھیجا ہے ان سے مدد مانگنا اس تصور کے ساتھ کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں نہ یہ شرک ہے نہ یہ بدعات ہے میں آپ کو بتاؤں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اہ دن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہم کو سیدھے راستے پر چلا پھر فوراں کیا کہتے ہیں سراط الذین انعامت علیہم ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ایسی سیچویشن میں کوئی یہ کہے اے اللہ مجھے نبی کے راستے پر چلا اے اللہ مجھے صدیقین کے راستے پر چلا اے اللہ مجھے صالحین کے راستے پر چلا تو یہ کہنا اس کا غلط نہیں ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیں اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر نہیں کرتا ہے تو اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن مقدس میں ایک نہیں درجنوں آیتیں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ وسلم کو اور فرشتوں کو پروردگار جل جلالہ نے طاقت و قوت اتا فرمائی کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا وَعُبْرِعُ الْأَقْمَحَوَ الْأَبْرَصَى وَعُعِيِ الْمَوْتَ بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ اکبر میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے پتا چلا یہ صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے لیکن یہ پاور اللہ نے دیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے تو ہمارا بھی عقیدہ ہے ذاتِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دافعِ بلا بنا کر کے بیجا بلکہ حضور کے ارشاد کی روشنی میں مگر آپ کو سمجھاؤں تو ذاتِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ پر دافعِ بلا ہیں ہی اس اعتبار سے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَءُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہُ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اللہ ان پر عذاب کیسے نازل فرمائے یہ رسولِ آزم کی ذات اللہ کے عذاب سے روکنے والی ذات ہے اب آگے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے حوالے سے بھی آپ سماعت فرمائیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں یہ بہکی شریف کی حدیثِ مبارکہ ہے اللہ اکبر اللہ عز وجل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں ربِ قدیر جللہ جلالہ نے ارشاد فرمایا میں زمین والوں پر عذاب اتارنا چاہتا ہوں یہ رب فرماتا ہے میں زمین والوں پر عذاب اتارنا چاہتا ہوں جب میرے گھر آباد کرنے والے اور میرے لئے باہم محبت رکھنے والے اور پچھلی رات استغفار کرنے والے دیکھتا ہوں اپنا غزم ان سے پھیر دیتا ہوں اللہ اکبر یہ بہکی شریف کی حدیثِ مبارکہ ہے پچھلی رات استغفار کرنے والوں کو جب مولا دیکھتا ہے مزید آباد کرنے والوں کو جب دیکھتا ہے اور اللہ کے لئے باہم محبت کرنے والوں کو جب دیکھتا ہے تو ان کی وجہ سے اللہ اپنے عذاب کو پھیر لیتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نہ ہوتے اللہ تعالی کے نمازی بندے اور دودھ پیتے بچے اور گھاس چرتے ہوئے چوپائے تو بے شک تم پر عذاب بسختی ڈالا جاتا پھر مضبوط اور محکم کر دیا جاتا پتہ یہ چلا کہ پرندوں کی وجہ سے چوپائے کی وجہ سے اور گھاس کی وجہ سے دودھ پیتے بچوں کی وجہ سے اللہ رب العزت جللہ جلالہ عذاب کو ٹال دیتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں پروردگار جللہ جلالہ نے کیا ہی خوب پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاق فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نیک مسلمانوں کے سبب اس کے ہمسائے میں سو گھر والوں سے بلا دفع فرماتا ہے اللہ اکبر اگر کسی نیک انسان کو پروردگار جللہ جلالہ نے پڑوس میں جگہ عطا فرمائی ہے تو اس نیک انسان کی وجہ سے قریب کے سو گھر والوں پر سے اللہ تعالی بلاوں کو دفع فرماتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے آپ سنیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں مدد اور رزق کسی اور کے سبب بھی ملتا ہے سوا اپنے زعیفوں کے یعنی پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تمہیں روزی اللہ عطا فرماتا ہے تم جانتے ہو کس کے سبب سے سوسائٹی میں بسنے والے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی عطا فرماتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں استغاثہ کریں اور پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ کی بھرگاہ کے اندر دعا کریں یاد رکھیں حضرتِ آدم کی توبہ قبول ہوئی نامِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور قیامت تک ہر انسان کی پریشانیاں دور ہوں گی پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریں